اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا ہمارے چینل حقی آواز میں خیر مقدم ہے ہم آج نماز کے معلومات پارٹو حصہ دو کے ذریعے سے آج نماز کے معلومات دے کے رکاتوں کی تعداد اس سے پہلے پارٹ کے اندر ہم نے نماز کے ٹیمنٹیبل کی معلومات دی تھی آج ہم جو آپ کے سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے نمازوں کی پوری رکاتوں کی تعداد پانچ نمازیں اور جمعہ کی نماز اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں اگر آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں گیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئے گا گھنٹی کو دبا دیں جو نیچے نظر آ رہا ہے آپ کے سیدھے طرف لال کلر میں لکھاوے اس کو کھلک کریں اور گھنٹی کو بھی کھلک کریں تاکہ ہمارا نیا بنایا گیا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا جیسے کب جانتے ہیں نماز جو ہے ایمہ کے بعد دین کے اندر سب سے بڑی عبادت ہے سب سے بڑی عبادت نماز ہے نماز کے فضیلت ماشاءاللہ آپ کو معلومات دے ہوگی سنتے دے ہوگے کتابوں کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے فضائم کے ذریعے سے بہت شاری نماز کی سنتے ہوگے تو نماز بہت اہم عبادت ہے بڑی فضیلت نماز کی ہے بنتا جب نماز ہی نہیں کھڑے ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر تو ایسا ہے اللہ کے اور بندے کے در میں صرف ایک پردہ آڑ ہوتا ہے یعنی بندہ اتنے قریب چلا جاتا ہے تو نماز اتنی اہم عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے تو اس کی ساری معلومات ہم کو ہونا ضروری ہے اور ساری نماز کی تمام معلومات ہم کو شکنا بہت ضروری ہے تو لیجئے یہ بھی کہ نمازیں جو فرض ہے ایمان واللہ کے اوپر وہ ہیں پاچ فجر زہر اثر مغرب عیشہ یہ روزانے کی پاس نمازیں ایمان واللہ کے اوپر فرض ہے ایمان کے ساتھ یہ نماز سب سے پہلے قیمت کی دن بھی جو حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا جس کی نماز اچھی ہوگی تو اس کے سارے عامال بھی اچھی نکلیں گے جس کی نماز کے اندر کمی بیشی ہوگی تو پھر باقی عامال میں بھی کمی بیشی آئیں گی یہ نماز کے پر بہت بڑا جبنگ ہے بہت بڑا نماز کے اوپر ہمارا جنت میں جانے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے تو دیجئے رکاتوں کی تعداد رکاتوں کی تعداد آپ اگر انگلیس پڑھنے والے تو انگلیس میں بھی جان سکتے ہیں اردو کے اندر بھی ہیں فجر کی نماز میں چار رکاتے ہیں سب سے پہلی جو نماز ہوتی ہے فجر کی سبح بلوافتاق سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے دو فرص کے پہلے جو نماز عدا کی جاتی ہے دو رکات سنت موق Ferr موق Ferr دو رکعات فرض یہ فجر کی نماز ہے جماعت کے ساتھ اگر پڑے فرض ہے تو وہ بھی چلے گا فضیلت پچیس درجے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے جماعت کے ساتھ ہر نماز پڑھنے کی فرض کی اگر جماعت کسی وجہ سے چھوڑ گئی تو آپ بات بھی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو اکیلے میں پڑھنا ہے اور طول آفتہ آپ سے پہلے پڑھنا ہے فجر کی نماز طول آفتہ کو ٹائم ٹیبل جو ہم نے پہلے پارٹ کرنے میں آپ کو بتایا تھا اس کے اندر دیکھ سکتے کہ اس کا ٹائم کب شروع تھا پیسی چھک کر کے پڑھ سکتی ہے فجر کی نماز اگر آپ لیٹ ہو گئے لیٹ آپ کی نئی کھلی آپ جو ہے لیٹ اٹھے اسی وجہ سے فجر کی نماز طول آفتہ آپ کی بات اگر آپ پہنچے تو آپ کی نماز غزہ ہو جائے گی لیکن آپ کو بڑھنا ضروری ہے نماز کی اسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے چلی آگے زہر کی نماز زہر کی نماز میں بارہ رکعتیں ہیں سب سے پہلے آزان کے بعد چار رکعت سنت موکیدہ ایک بات یہ بھی جاہر میں رکھیں دیکھیں اب اس کے اندر سنت موکیدہ بھی آئے گا اور سنت غیر موکیدہ بھی آپ کے اسکرین کے پر آپ کو نظر آئے گا تو سنت موکیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حال کے اندر اس کو پڑا ہے اس کو پڑھنے کے اوپر سواب ہے اور نہیں پڑھنے کے اوپر اس کا جو ہے گناہ ہے پڑھا اس کا بھی چھوڑنا گناہ واجیب کا بھی سنت کا بھی ایک سنت غیر موکیدہ جو ہوتی ہوا ایسا ہے جس اس کو اللہ کے لئے نہیں پڑھا تو اس کو پڑھیں تو اچھی بات ہے Burnu پڑھنے کے پار کوئی گناہ نہیں ہے جیسے نفیل نماز ہوتی ہے نفیل پڑھیں تو اچھی اللہ کے لئے نہیں پڑھیں تو اس کا کوئی اپ کے اوپر گناہ نہیں ہے جس کا پڑھنا ضرور ہے سنت chaos sنت oh snat. موکیدہ مンドب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ ڈاکور غیر موکیدا ہوا انجب پڑھنا ہے票 contr回 اوپر اگر موکیدہ کا فرق آپ محسوس کر لیجئے جس رام نے آپ کو بتایا جس کو اللہ نبی نے کبھی چھوڑا نہیں سنت موکیدہ کو اگر موکیدہ پڑھا ہے لیکن کبھی کبھا چھوڑ دیا ہے اس کی دونوں کی ہے تحقیقات چار رکات سنت موکیدہ ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے زہر سے پہلے چار رکات سنت موکیدہ زہر کی نماز چار رکات سنت موکیدہ چار رکات فرز دو رکات سنت موکیدہ دو رکات نفیل یہ بارہ رکات ہوئی چار رکات سنت چار رکات فرز دو رکات سنت دو رکات پرض اس کے اندر جو سنت ہے موخیدہ چار رکات اور دو رکات یہ دونوں بھی ہیں یہ زور کی نماز اسر کی نماز میں آٹھ رکاتیں ہیں چار رکات سنت غیر موخیدہ یہ ہے غیر موخیدہ اثر کے پہلے کی چار رکات سنت جس کو اللہ کی نبی نے پڑھا ہے لیکن قبی طبعہ چھوڑ بھی دیا ہے جس کو سنتِ گھر موکیدہ کہتے ہیں چار رکات سنتِ گھر موکیدہ اور چار رکات فرض یہ اثر کی نماز ہے آٹھ رکات مغرب کی نماز میں سات رکاتیں ہیں تین رکات فرض سب سے پہلے اعظان کے بعد تین رکات فرض دو رکات سنتِ موکیدہ دو رکات لفین تین رکات فرض دو رکات سنت دو رکات لفین مغرب کی نماز عیشہ کی نماز میں سترہ رکاتیں ہیں سب سے پہلے چار رکات سنتِ غیر موکیدہ یا غیر چار رکات سنت غیر موکیدہ چار رکات فرض دو رکات سنتِ موکیدہ دو رکات نفل تین رکات وطر واجیب تین رکات وطر واجیب صرف یہ ایک نماز ہے پوری پاس نمازوں میں سے عیشہ کے اندر عیشہ کے بعد عیشہ کے اندر نہیں بلکہ عیشہ کی نماز کے اڑاوہ ہے اس کی نیت بھی آپ کو اس طرح کرنا نماز پڑھتا ہوں میں تین رکات وطر واجیب کی عیشہ کا نام اس میں نہیں لینا ہے عیشہ کی تین رکات وطر ایسا نہیں کہنا ہے بلکہ اس میں الگ سے پڑھنا ہے تین رکات وطر واجیب خاص بستے اللہ کے میرا کعب شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے سے اس کی نیت کرنا ہے لفیل دو رکات دو رکات لفیل ایسا کی نماز سہترہ رکات چار رکات چننت موکیدہ چار رکات پرز دو رکات چننت موکیدہ دو رکات لفیل جمعہ کی نماز میں چودہ رکاتے ہیں جمعہ کی جو نماز ادا کی جاتی ہے جو ہفتے میں ایک بار جمعہ کی نماز چودہ رکاتے ہیں جمعہ کے دن زہور کی نماز نہیں ہوتی ہے صرف جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے جمعہ سے پہلے چار رکات چننت موکیدہ جمعہ سے پہلے یعنی جمعہ کی نماز جو دو رکات پرز ہے اس سے پہلے چار رکات چننت موکیدہ یہ پڑھنا ضروری ہے دو رکات جمعہ کی دو رکات فرض اس کے بعد چار رکات سنت موکیدہ پھر دو رکات سنت غیر موکیدہ پھر دو رکات نفیل یہ جمعہ کی جو نماز ہے سب سے پہلے چار رکات سنت موکیدہ دو رکات فرض اس کے بعد چار رکات سنت موکیدہ پھر دو رکات سنت غیر موکیدہ یہاں پر چار رکات سنت سنت موکیدہ اور دو رکات اسی کے فوراں بعد چار رکات پھر دو رکات سنت غیر موکیدہ اور آخر میں پھر دو رکات نفیل یہ پوری نماز جمعہ کی ہے زیر میں آپ بڑھا لیں جمعہ کی نماز کو کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کے صرف دو رکات نماز ادا کر کے ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کی نماز ادا کر لی ہے بلکہ جمعہ کی تو یہ پوری نماز ہے جس کو ادا کرنا ہمارے لئے تو ضروری ہے کیونکہ نماز دین کا ستون ہے دین کا سارا دارمدار نماز کے اوپر ٹکابہ ہے نماز افضل جہاد ہے نماز مومن کی میراج ہے نمازی اللہ سے نماز کے لئے باتیں کرتا ہے بہت 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 فضیلتیں اس کی ہیں کہ جب ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور صرف دو رکات پڑھ کے چلے آتے ہیں تو اس میں سے ہم ایک گلتی یہ کرتے ہیں کہ پہلی کے چار رکات سنت موکیدہ جو پڑھنا ضروری ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں چار رکات پہلے پھر دو رکات اس کے بعد کی پھر چار رکات سنت موکیدہ پھر دو رکات سنت موکیدہ چھوڑ دیتے ہیں اور آخر میں دو رکات نفیل یہ بڑے اچھی بات ہیں پڑھنا چاہیے کل قیمت کی دن فرائز کے کمی ہوگی ہے تو نفیل سے پوری کی جائے گی نفیل بڑے اچھی بات ہیں نہیں بڑے کوئی اپسان نہیں لیکن یہ نمازیں تو پڑھنا ضروری ہے جیسے ہم جمعہ کے اندہ پہنچیں تو سب سے پہلے چار رکات سنت موکیدہ پڑھ لیے دو رکات فرائز ناماز ہم جماعت کے ساتھ آدھر کرے گے اس کے فوراں بعد چار رکات سنت موکیدہ پڑھنا ضروری ہے چھوڑ کے نہیں جا سکتے اس کو جیسے نماز کو پہنچی چار رکات سنت موکیدہ پڑھ لیے دو رکات فرائز جماعت کے ساتھ اس کے فوراں بعد چار رکات سنت موکیدہ پڑھ لیے پھر اس کے بعد دو رکات سنت غیر موکیدہ پڑھ لیے اچھی بات ہے پھر دو رکات نفیل پڑھ لیے تو یہ اس سے بہر اچھی بات ہے تو یہ نماز جمعہ کی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اللہ سے دعا کہ اللہ رب العزت ہماری تمام عبادتوں کو نمازوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت پورے امت مسلمہ کو دین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوفی غطہ فرمائے اللہ ہماری بھی اور پورے امت مسلمہ کی دنیا بھی اچھی بنا ہے اور آخرت کے لئے جنرکو فردوس بھی اچھی سے اچھی ہم کو دے آمین ناظرین پھر آخر میں چھوٹی سے آپ سے اپیل ہے آپ اگر ہماری چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں نئے آئے ہیں آپ نے اگر ہمارے چینل کو شبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سیدھے جانب سے لالکار میں جو دکھائی تیرا تو ایک بار امیلی لگاتے کو کلک کریں تو آپ کا جو ہے سبسکرائب ہو جائے گا بعد دلوں میں دھنٹی نظر آئے گی اور دھنٹی کو بھی کلک کریں اور ہمارے ویڈیو کو اگر اچھی لگیے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں جب ان کی معلومات دوسروں کو پہنچانا بھی ستکہ ہے بھی باتیں دوسروں تک پہنچانا دوسروں کو معلومات دینا یہ بھی ایک ستکہ ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان تک یہ دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اچھا لائے موسیقا